ویلکم ڈیئر فرنڈز ان دس ویڈیو بھیلسکس ڈیلی کرنٹ افیر زمسی کی اوزاو 25 مارچ 2023 سو لیٹس سٹار کویسٹین ایس ان ویچ کرکٹ فارمیٹ دیڈ افغانستان بیٹ پاکستان ان مارچ 24 2023 تو سکیور دیر فرسٹ ایور ویکٹری ور پاکستان ان انٹرنیشنل کرکٹ چھو بیس مارچ دو آزار تئیس کو افغانستان نے پاکستان کو کونسی کرکٹ فارمیٹ میں شکست دی ہے پہلی دفعہ کسی انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں افغانستان پاکستان سے جیتا ہے تو یہ کونسا فارمیٹ تھا سو دانسر یہ ہے ٹی ٹوینٹی یعنی ٹی ٹوینٹی کرکٹ فارمیٹ تھا نیکسٹ اس انڈیان آرمی نے ایک ملیٹری ایکسرسائز میں تین مزائلز مصفائر کیا ہے تو یہ ایک کہا پہ مصفائر کیا ہے دانسر اس ویسٹن جیسر میر ڈیسٹیکٹ آف راجستان راجستان جو سٹیٹ ہے انڈیا کا اس کا جو ویسٹن جیسر میر ڈیسٹیکٹ ہے تو وہاں پر یہ مصفائر ہوئے اور پچھلے سال بھی انڈیا نے اس طرح کے مزائل مصفائر کیا تھا اس میں ایک مزائل پاکستان میں گرہ تھا پشاور میں ایک انٹائی ٹیررزم کورٹ نے چوبیس مارچ دو ہزار تائیس کو ایک آدمی کے بارے میں وارڈکٹ سنائے ہے جس پہ چارجز تھے بلاسپیمی کی اور ادھر ریلیجن ریلیٹڈ آفینسز کی کہ اس نے سوشل میڈیا پہ ریلیجن کی بلاسپیمی کی ہے تو کون سا وارڈکٹ سنائے ہے دانسر اس سینٹینس ٹو ڈیتھ آن ملٹیپل کاؤنٹس اس کو موت کی سزا سنائی گئی ہے لیکن ملٹیپل کاؤنٹس کی چوبیس مارچ دو ہزار تائیس کو تیونس کے میڈیٹرینین کوس پہ ایک بوٹ یعنی ایک کشتی اُلٹ گئی تو اس میں کتنے مائگرانٹس مسنگ ہے سو دانسر یہ ہے 34 مائگرانٹس یعنی چونتیس مائگرانٹس پہ مسنگ ہے مارچ سیونٹین پہ جو ویک اینڈنگ تھا تو پاکستان کا ٹوٹل فارن ریزاروز اس میں کتنا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ جنوری ترٹین سے ابھی تک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو فارن ریزاروز ہے پاکستان کے وہ ٹن بلین ڈالر مارک کراس کر گیا ہے تو ایکزیفٹ فکر کونسا ہے دانسر یہ ہے 10.14 بلین ڈالر نیکسٹ ہے چوبیس مارچ دو ہزار تائیس کو ایک پرائنشل اسمبلی نے ایک ریزیلوشن ایڈاپٹ کیا ہے جس میں وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے سکول سکولز ہے سرکاری سکولز ہے مسجد ہے اور مندرہ سے ہے تو ان کو بجلی اور گیس کے بل سے ایکزیمٹ کیا جائے تو کونسی اسمبلی ہے یہ دانسر یہ ہے بلوچستان اسمبلی نیکسٹ ہے چوبیس مارچ دو ہزار تائیس کو انڈیا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندی کو انڈیا کے پارلیمنٹ سے کیوں نکالا گیا سو دانسر اس دیو تو ڈیفیمیشن کنویکشن راہل گاندی نے ایک پبرک ریلی میں دو ہزار انیس میں ایک سپیچ کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ جس بھی بندے کا سر نیم مودی ہو وہ چور ہے تو اس کے خلاف پھر ایک بندے نے کیس کیا اور ریسنٹلی مارچ دو ہزار تائیس میں گجرات کے کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے کہ راہل گاندی کو ایک ڈیفیمیشن کیس میں یعنی اس ڈیفیمیشن کیس میں دو سال کی قید سنائی تو اسی وجہ سے کیونکہ یہ کورٹ کنویکٹ ہے تو انڈیا کے پارلیمنٹ سے اس کو نکالا گیا جو ورڈ ہیپینس انڈیکس ہے اس کے مطابق دنمارک دوسرے نمبر پہ ہے اور سویٹسر لینڈ تیسرے نمبر پہ ہے تو پہلے پوزیشن پہ کونسی کنٹری ہے تو اس کا جواب ہے فنلینڈ یعنی فنلینڈ اس وقت دنیا کا ہیپیس کنٹری ہے نیکسٹ اس ورڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق پاکستان اور انڈیا کی رینکنگ کیا ہے پاکستان کی رینکنگ ہے ایک سو تین اور انڈیا کی رینکنگ ہے ایک سو چتیس نیکسٹ اس ورڈ گورڈن مورے پاس اوے اینڈ ایٹ ورڈ ایج گورڈن مورے کی وفات کب ہوئی اور کس عمر میں ہوئی سو دانسر ایس گورڈن مورے کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں مورے کا ایک بہت مشہور لعہ ہے جس کو مورے لعہ کہتے ہیں مورے لعہ کے مطابق ہر 18 مہینے بعد جو مائکرو پراسیسر ہیں ہمارے پاس تو اس کی جو کیپسیٹی ہے وہ ہر 18 مہینے بعد ڈبل ہوگی اور یہ کافی آر سے تک جو ہے یہ اسی طرح ہی رہی کہ ہر مائکرو پراسیسر کی ہر 18 مہینے بعد جو بھی ہمارے پاس مائکرو پراسیسر آتے تھے تو اس کی جتنے بھی کیپسیٹی ہوتی تھی وہ پچھلے مائکرو پراسیسر سے ڈبل ہوتی تھی نیکسٹ اس فرانس کے گورنمنٹ نے ریسنٹل ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں اس پہ ٹک ٹک بین ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہے آنسر ہے پرائیسی اور سائبر سیکیورٹی ریلیٹڈ ریس کی وجہ سے یہ ٹک ٹک بین کیا گیا ہے اسی مارچ کے مہینے میں نیوزیلینڈ نے بھی جتنے بھی گورنمنٹ ڈیوائسز ہیں جو پارلیمنٹ کے نیٹورک سے کنیکٹڈ ہے اس پہ ٹک ٹک بین کیا ہوا ہے یہ یہ ایندہ ہے جو گورنمنٹ ڈیوائی سے پہنچک ٹک بین کیا ہے یہ سترین ہے